بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کے مذبان محمد شیبرزہ حضرت خدمت ہے ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی بنایا اس سے رہنمائی اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ پروگرام جو الکلام کے نام سے سٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اس میں پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو اپنے آہد کے نمائندہ سیاسی سماجی معاشرتی مذہبی جو موضوعات ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سب موجود ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب ویلکم محمد صاحب آپ نے وقت دیا میری معاونت کریں گے جناب محمد شارک رسول صاحب تینکیو شارک آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے اور انٹرسٹنگلی ہم ان کو اڈریس کریں گے آغاز کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیات پہ ہم نے بات مکمل کی تھی سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ غلہ لینے آ رہے ہیں وہ قید کے اندر ہیں اور بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بادشاہ نے وہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ آغاز کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کے اب جو امتحانات تھے اب ان میں کمی آ رہی ہے یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام ترقی کی طرف اپنے سفر کو شروع کر رہے ہیں ادھر سے آپ قید خانے میں ہیں اور آپ کے جو دو ساتھی ہیں ان کو رہائی مل جاتی ہے اور تقریباً جو یہ عرصہ بنتا ہے یہ تقریباً کوئی نو سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارا اسی عرصے کے دوران ہی بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ سات موٹی گائے ہیں اور سات پتلی گائیں ان موٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور اسی طرح سات گرین اور ہری اور سبز بالے ہیں اور سات خوشک بالے ہیں بادشاہ وقت یہ خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنے درباریوں سے یعنی اپنے وزارات سے پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے درباری وزارات اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادغاس و احلام کہ یہ جو خواب ہے یہ صرف خواب پریشان ہے یعنی منتشر سا خواب ہے اور اس خواب کی کوئی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی ہم آپ کو تعبیر بتائیں اب یہاں پر وہ شخص موجود ہے کہ جو قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جسے آپ نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تم اپنے بادشاہ کو تم شراب پلاؤ گے اور یہ اس کی جب تعبیر بتائی تو وہ آزاد بھی ہو گیا اور آزادی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی آپ میرا ذکر بادشاہ وقت کے سامنے کرنا لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ فنساہ شیطانو اندہ ذکرہ ربی کہ شیطان نے اس کو بھولا دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے کرے لیکن جب یہ خواب بادشاہ نے بیان کیا تو پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں یوسف جو جیل میں ہے وہ بہت اچھا انسان بھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی بڑی پرفیکٹ بتاتا ہے تو اس نے بادشاہ وقت سے اور جو درباری تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے میں آپ کو آپ کے خواب کے بارے میں بتا سکتا ہوں تو وہ جو ساقی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر جیل میں آتا ہے قرآن مجید میں جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ ہے کہ یوسف اے یوسف اے سراپا راستی اے سراپا سچ انسان یعنی اب اس لفظ کا جو معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے کریکٹر کو اور پورے کردار کو بیان کر دیتا ہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور یہ جو شخص تھا ساقی یہ آپ کے ساتھ قید میں رہا جیل میں رہا اب اس نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو آپ کے کردار کو دیکھا تھا کہ آپ سراپا سچ ہیں سراپا سچائی ہیں سراپا راستی ہیں تو اس نے یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے استعمال کیے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار آپ کے اخلاق اور آپ کی سچائی سے بہت زیادہ متاثر ہے ناظرین اکرام صدیق میں اور دوسرا جو لفظ سادق اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سچ بولنے والا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ صادق ہے لیکن جب یہ صدیق یعنی یہ مبالغہ کا سیغہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ساری زندگی سچائی پر مبنی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صدیق ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اس لفظ سے خطاب کیا اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتایا خواب بتایا کہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پھر تعبیر بتائی آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم سات سال کھیتی باڑی کرو گے اور جب تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال تو پھر یہ کام کرنا کہ کچھ تو تم غلے کو استعمال کر لینا یعنی کھا لینا لیکن باقی جو غلہ ہے اس کو تم خوشوں میں رہنے دینا یعنی جو بالے ہیں ان میں تم اس غلے کو گندم کو تم اناج کو تم اس میں رہنے دینا اور پھر اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ تم پر بڑے سخت ہوں گے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان سات سالوں میں جو تمہارے پاس غلہ ہوگا وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن جو خوشوں میں محفوظ ہوگا تو وہ تمہارے پھر کام آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بتایا اس کی تعبیر تو پھر اس کے بعد آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ آپ نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا یعنی جو کہات کا زمانہ آنے والا تھا تو آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ اس مسئلے کا حل بھی ساتھ بتا دیا اور پھر فرمایا کہ ان سات سالوں کے بعد پھر جو وقت آئے گا وہ خوشحالی کا زمانہ شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تعویر الاحادیث آپ کو سکھاتا ہے یا سکھائے گا یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو چنا ہے اب تعویر الاحادیث میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں ایک ہے خواب اور اس کی تعبیر اور دوسری بات ہے قوت فیصلہ ہونا اور حقیقت کو سمجھنا کہ کوئی معاملہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی گہرائی میں اتر کر اس مسئلے کی سولوشن کو نکالنا اور بتانا یہ دونوں باتیں حضرت یوسف علیہ السلام میں ہمیں نظر آتی ہیں یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی آپ نے بتا دیا یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دونوں صفات اور یہ دونوں اہلیت اور صلاحیت اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تھی اس لیے ناظرین کرام جب ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر اس کا جو علم رکھنے والا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ جو بادشاہ وقت کے وزراء ہیں درباری ہیں انہوں نے بادشاہ وقت کے اچھے بھلے خواب کو کہہ دیا کہ یہ تو ایک منتشر سا خواب ہے یہ تو شیطان کی طرف سے یہ تبخیر کی وجہ سے یا میدے کی گڑھ بڑھ کی وجہ سے یا اور کسی قسم کی پریشانی کی وجہ سے آپ کو یہ خواب آیا تو گویا کہ وہ جو درباری تھے ان کو نہیں معلوم وہ اس میں مہارت ہی نہیں رکھتے تھے ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر یہ کہہ دیجئے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کجا یہ کہ آپ اس کو رد کر دیں یا آپ اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کریں یعنی اس کو جسٹیفائی کرنے کی آپ کوشش کریں اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب خواب کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیشہ اس کے ماہر کی طرف انسان کو جانا چاہیے اور اس سے جا کر اپنی جو مشکل ہے اپنی جو حاجت ہے اور ضرورت ہے وہ اس ماہر کے سامنے جا کر رکھنی چاہیے اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ درباریوں کے سامنے خواب رکھا گیا تو بادشاہ وقت نے کیا جواب دیا لیکن جب یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے پرفیکٹ اس کی تعبیر بھی بتائی اور آپ نے پھر اس خواب کی تعبیر اور جو مشکل آنے والی تھی آپ نے پھر اس مشکل کا حل بھی آپ نے بتا کیا بلکل عمانی صاحب آپ کی گفتگوہ بھی جاری رہے گی لیکن یہاں ہمیں ایک وقت فر لینا ہے ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے سرو یوسف پہ امانت رسول صاحب آپ اس پر رہنمائی کر رہے ہیں ہماری آپ پلیز اپنی گفتگوہ آغاز کیجئے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ خواب کیا تھا خواب کی تعبیر کیا تھی بادشاہ وقت کا خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ ساتھ موٹی گائے ہیں اور ساتھ پتلی گائے ہیں اور جو پتلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور اسی طرح ساتھ ہری بالے ہیں یعنی خوشے جس کو ہم کہتے ہیں اور ساتھ خوشک خوشے بالے ہیں یہ بادشاہ وقت کا خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ آپ لوگ سات سال کھیتی باڑی کریں گے جب آپ کھیتی باڑی کریں تو جو غلہ آپ کو وصول ہو تو تھوڑا آپ یعنی کنات کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں باقی کو خوشوں میں رہنے دیں اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد پھر سات سال جو آئیں گے وہ کہت سالی کے سال ہوں گے اس میں پھر آپ جو غلہ ہوگا وہ تو استعمال ہو کر ختم ہو جائے گا لیکن جو پھر آپ خوشوں میں بالنی میں آپ نے جو سنبھال کر رکھا ہوگا آپ اس غلے کو اس اناج کو پھر آپ استعمال کریں گے تو اس طرح کہت جیسا جو مشکل وقت ہے وہ آپ کا بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کا گزر جائے گا ہم آگے جا کر بیان کریں گے یہ جو کہت ایسا نہیں کہ صرف مصر کی حد تک تھا بلکہ یہ شام یہ عراق یہ فلسطین یہ شرق اردن یہاں تک یہ پھیل گیا تھا تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں خواب بتایا وہاں اس کی تعبیر بھی ساتھ بتا دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو وقت آئے گا پھر باران رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے پھر بارش ہوگی تو پھر یہ قہد کا جو زمانہ ہے یہ دور ہے قہد سالی یہ بالکل پھر ختم ہو جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کے عالم بھی تھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پختہ یقین تھا خدا کی ذات پر یعنی جو عقائد تھے حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب کے جو عقائد اس پر بھی آپ کا پختہ اور پکہ ایمان تھا تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی تھی وہ تبلیغ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ فرمائی یعنی جو دو قیدی آپ کو قید خانے میں ملے تھے آپ سے جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو تبلیغ کی یعنی حکمت کے ساتھ اور جو اگلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیدیوں میں بھی ممتاز تھے قید خانے میں تھے لیکن آپ کی جو حیثیت تھی آپ کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ ان میں بالکل نمائی تھا انہیں پتا تھا کہ یہ کون ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے یعنی آپ پر کوئی نہ جرم تھا نہ ایسی کوئی بات تھی آپ بے گناہ ہو کر بھی آپ نے جیل میں تقریباً نو سال کا وقت گزارا تو اب ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ اس کے بعد جب وہ ساکی جو آپ سے خواب کی تعبیر لے کر جاتا ہے وہ جا کر پھر بادشاہ وقت کو خواب کی تعبیر بتاتا ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد تو انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو آگے بیان کریں گے بہت شکریہ حمانی صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے یہ اب جو سٹوری ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی 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 اب اپنے اختتام کے گریب جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اچھا کچھ سوالات جیسے ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم کچھ سوالات لیتے ہیں خواب کی تعبیر پہ ہم کچھ دربالے بھی بات کی تھی اور اس پہ ہم نے کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ نے اس پہ ہماری توجہ بھی دلائی تھی اچھا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ پہ ہے میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں اس کا ایک دو پہلو کیونکہ اس پہ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے کس طرح کے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یا فرک جمپل میں ہوں میں ایک جگہ پہ ایک منٹ میں ایک جگہ پہ ہوں ایک جگہ پہ ایک ایک ایسا شخص میرے ساتھ ہے جو اس کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں جو ملے نہیں ہیں دوسرے لمحے میں وہ لوگوں پہ سے درمیان ہیں بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو آپ کا کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے آدھی چیز آپ کو یاد رہتی ہے اگلے دن صبح اٹھتے ہوئے آدھی جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی تو یہ مختلف چیزیں ہیں تو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں کہ اس خواب کی تعبیر ہمیں معلوم کرنی چاہیے اس خواب کی نہیں معلوم کرنی چاہیے یعنی اگر اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے تو پھر یہ ضرور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعبیر کا معلوم کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے یعنی خواب آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے آپ اس سے جو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس معاملے میں خود اپنے علم کی بنیاد پر تھوڑا بہت آپ اس کو جان لیتے ہیں جو خوابوں کا آپ نے ذکر کیا تو یہ جو ادغاس احلام کا لفظ ہے منتشر خواب پریشان خواب پریشان جس کو کہتے ہیں یہ اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ انسان کبھی بلندی پر کبھی نیچے گرا ہوا ہے کبھی سفر میں کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی کہ وہ یک لخت اس میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہلچل سی اس میں نظر آتی ہے یا اس میں ایک بھگدر سی نظر آتی ہے تو وہ خواب تو ہوتے ہیں کہ خوابیں پریشان ہیں کوئی تبخیر کا مسئلہ جیسے میں نے بیان کیا یا کوئی اسٹرومک ڈسٹرب ہے یا کوئی ویسے سارا دن پریشانی میں گزرا تو وہ ایک الہیدہ چیز ہے جو بشارت والے خواب ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس کو کیسے ریٹیفائن کیا جائے جیسے انسان کسی مقدس مقام پر ہے انسان اپنے دل میں یہ دیکھتا ہے اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اچھے مقام پر اچھی جگہ پر موجود ہے یا یہ دیکھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کسی بزرگ ہستی سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یا جیسے اپنی والدہ ہے اپنے والد ہیں یا کوئی اہل علم ہے ان کے پاس تو گویا کہ وہ جو خواب ہوتا ہے وہ خود ہی اس سے انسان کو ایک جو تسکین اور اتمنان دیکھ کر انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی مختلف چیز ہو جاتی ہے انسان کے لیے تو یعنی کہ اس کو ہم اس طریقے سے جو بھگدر والا خواب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی تعبیر بھی نہیں ہے پریشانی ہے اور ایسے ایک عجیب سی حالت ہے تو وہ خواب تو بالکل اس سے مختلف ہو جاتے ہیں ہم بات کریں ادغاس احلام کے اوپر انٹرسٹنگ یہاں پر ایک چیز ڈیبیٹ شروع ہو گی اب ہمارے ملک کے جیسے حالات ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کئی نقصان ہو رہا ہے کئی پہ کوئی ٹنشن آ رہی ہے کئی پہ کسی کا بل زیادہ آ رہا ہے کسی کا ہوں گو اسلہ ہو رہا ہے تو اب اس میں عاملے میں جتنے بھی خواب آئیں گے کیا پھر اس کو ہم ادغاس احلام کے اندر شامل کریں گے یعنی واضح بات ہے کہ انسان جس پریشانی سے سارا دن گزرتا ہے اور اسی پریشانی کو ہی انسان اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے مختلف شکلیں بدل کر تبدیل کر کے تو وہ واضح بات ہے کہ سارا دن جو کچھ اس کی ایکٹیوٹی رہی سرگرمی رہی تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے خوابوں پر بھی پڑتا ہے سہی ہے بہت شکریہ اچھا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بادشاہ کے خواب کے بات کر رہے ہیں جس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آج کے معاشی حالات اور آج کا جو ایک اکنومک سسٹم ہے آپ پاکستان کا دیکھ لیں آپ اس کو پورے خطے کا دیکھ لیں یا پوری دنیا کا دیکھ لیں اس کے اندر اس خواب کی کوئی معاشی ریلیونس بنتی ہے کہ یہ خواب آج کے ٹائم پیرڈ کے مطابق بھی اسی طریقے سے ایک اکنومک سٹریٹیجی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اس طرح کی کوئی ہمیں رہنمائی ملتی دیکھئے دنیا تو اس پر عمل کر رہی ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے دنیا کیسے عمل کر رہی ہے یعنی مثال کے طور پر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو بڑھاتے ہیں اچھا یعنی مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایریگیشن کا کام کیا یعنی پانی کا ایک نظام جو ان سے ہے آپ کا وہ آپ نے نہریں وغیرہ یہ سارا آپ کا آپ نے اس کا انتظام کیا پہلے نمبر پر پھر آپ نے یہ کیا کہ جو بنجر زمینے ہیں آپ نے اس کو بھی آباد کیا یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے پیداوار بڑھائی انہوں نے پیداوار کو بڑھایا آپ نے وسائل کو بڑھایا پھر کنات پسندی کونٹینٹمنٹ یعنی جہاں پہ وہ مسائل آگے وہاں پہ کنات پسندی کونٹینٹمنٹ آپ خوشحال بھی ہونا تو پھر بھی کونٹینٹمنٹ اختیار کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ جب آپ کنات پسندی اور کنات کو آپ اختیار کرتے ہیں آپ کے وہی وسائل دوسروں کے کام آتے ہیں آپ اس کو پھر معاشرے میں پھیلاتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں پھر اس سے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں اگر ریاست ہو یا کوئی بھی شخص ہے اگر وہ اپنے اخراجات کو بڑھا لیتی ہے حکومت ہے یا فرد ہے کوئی خاندان ہے جب وہ اپنے اخراجات کو بڑھا لیتے ہیں پھر ان کو اسی حساب سے ہی ضرورت ہوتی نا آمدن کے ایسی ہی بلکل کہ وہ اپنے اخراجات کو کور کر سکیں تو اس لیے وسائل کو بڑھایا جائے اور کنات پسندی کا راستہ اختیار کیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بات کی تعلیم دی یعنی جب آپ کو خوشحالی بھی ہے مثال کے طور پر کھیتی باڑی آپ کر رہے ہیں اور یہ تو خواب کے ذریعے سے پتا چل گیا نا کہ سات سال کے بعد کہات آ جائے گی لیکن مثال کے طور پر مشکل کسی وقت بھی انسان پر آ سکتی بات اکارت آثار بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن اس میں پھر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تھوڑا غلہ جو ہے اناج وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور باقی خوشوں میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پھر جو کہات کا زمانہ آئے گا اس میں پھر یہ چیزیں ایڈیسٹ ہو جائیں گی آپ کے استعمال میں آ جائیں گی تو گویا کہ جو پلیننگ ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے اختیار کی یعنی توقع کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تدبیر نہ کریں اور تقدیر کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پلیننگ اور حکمت عملی نہ بنائیں تو حسن یوسف علیہ السلام نے یہ بتا دیا یہ وہ اصول ہیں یہ وہ ذابطیں ہیں کہ آج کی جدید دنیا بھی ان کو اختیار کرتی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر وہ بجلی آپ دیکھ لیں ان کے پاس بہت ہے بجلی ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا کہ بھئی ہم نے شام تک اپنی دکانوں کا ہاں مارکیٹ بند کر دینا ابھی یورپ میں رہے میں بھی رہا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے شام سے پہلے ہی بلکل سنسان بازار ہونے اندیرہوں نے سے پہلے پہلے بند سب سوائے چند دکانوں کے اور مارکیٹ کے جیسے کھانے کی ہے یا کوئی فارمیسی یا اس طرح کی چیزیں اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا چھپ لین ہے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بزنس ہی شام کو شروع ہوتا ہے اور پھر رات تک لیٹ نائٹ تک وہ جاری رہتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حکمت عملی ہے اب اس سے ملک کا نقصان ہی ہونا معاشرے کا باہر کی دنیا کو آپ دیکھ لیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ بات حسد یوسف علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو آپ زائع نہ کریں ان کا خیال کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال زیادہ استعمال سے منع کیا اب ایک صحابی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ پانی زیادہ استعمال نہ کرو تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نہر ہے نہر چل رہی ہے تو کیا آپ مطلب یہ کہ یہاں پر بھی اسراف ہے فرمایا بلکل اسراف ہے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو اب معاملہ اصل میں یہی ہے ہم جب اس بات کو بحثیت قوم سمجھیں گے تو میرا خیال ہے آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن یہاں مجھے ایک لینا ہے وقفہ تو وقفہ بدوارہ ملتے ہیں ناظرین اکرام ہم مجھے یہاں پر بریک لینی ہے بریک کے بعد یہاں سے گفتگو کا آگاز کریں گے ہم گفتگو کر رہے تھے ایک بڑا خوبصورت سوال کا جواب مانسہ آپ دے رہے تھے اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور سوال لگتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلو مختلف جہاد ہمارے سامنے آ رہے ہیں شروع سے ہم لے کے بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں حران ہوا کہ ایک شخص جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بادشاہ کے ساتھ ذکر کرنا ٹھیک ہے کہ ایک بندہ بلا وجہ قید ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ شخص گیا وہ بھول گیا وقت گزر گیا دو سال تین سال جتنا بھی وقت گزرا اس کے بعد وہ واپس آیا جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور آگے کہتا ہے جی ہمیں ایوہ صدیق ٹھیک ہے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں ہمارے بادشاہ نے ہمارے عزیز نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور صرف تعبیر نہیں اس کی تدبیر بھی آگے بتائی کیسے ایسے تم کرنا جبکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ نہیں تم تو پہلے بھی بھول گئے تھے اب پھر تم بھول جاؤ گے پہلے تم نے میرا کام نہیں کیا میں تمہارا کام کیسے کروں تو وہ انکار والی صورت بھی ہو سکتی تھی اس کے اوپر آپ ضرور جو ہے نمو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا یہ اصلی میں عالی ظرفی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے قدم قدم پر شکوہ شکایت اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نو سال تو تقریبا ہی عرصہ بن جاتا ہے تین سے نو سال چلے ہم چار سال کہتے ہیں پانچ سال بنا لیتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چار پانچ سال کے بعد آتا ہے اور آتا ہی ٹھک آپ سے فوراں یہ خواب اپنا سامنے رکھنے کہ مجھے آپ خواب کی تعبیر بتائیں آپ نے اسے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ بھئی تم چار پانچ سال چلے گئے تم مجھے بھول گئے تمہیں میں یاد بھی نہیں رہا اب تم موٹھا کے میرے پاس آگئے ہو اور اب چاہتے ہو کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تو میں ایسے تمہیں نہیں بتاؤں گا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ واپس اور جا کر پہلے میری رہائی کروا پانچ سال سے بات کرو جو تمہیں میں نے پہلے بات کہی تھی ایک لفظ بھی نہیں بولا اصل میں یہ عالی ظرفی ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے والے ان کا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے اب قرآن پاک دو لفظ استعمال کرتا ہے فسفہ کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں فسفہو وعفو فسفہو اب اصل میں عفو کا ترجمہ ایک یہ کرتا ہے کہ بندہ دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ میرے ساتھ زیادتے کہ پھر درگزر کر لیتا ہے تو جو وہ جو فسفہ کا لفظ ہے سواد فاہائحا اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو یعنی کہ جتلانہ ہی نہیں ہے ذکر ہی نہیں کرنا یعنی بات ہی ختم کر دی یعنی اس کو ویسے ہی معاف کر دینا کہ اس کے ساتھ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت نہ کوئی بحث نہ کوئی مباسہ اور نہ کوئی جتلانہ نہ کوئی احسان کی بات کچھ بھی نہیں کرنا یہ قرآن پاک نے اس کے لیے لفظ بھی استعمال کیا مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے تلقین کی کہ بھئی جہاں پر عفو کرتے ہو وہاں پر صف بھی کرو یہ بھی اور یہ سطح پہ ہمیں یہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ آپ نے بالکل کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا اس کا ایک اور جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کی ذات پر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بھئی میں جن مشکلات میں ہوں جن مسائب و علام میں ہوں ان کا نتیجہ میرا اللہ درست نکالے گا اور میرے حق میں نکالے گا کیوں وہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میں مجرم نہیں ہوں میں نے کوئی یہاں پر غلطی نہیں کی مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی تو میرا رب تو میرے ساتھ ہے وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے یہاں پر علیم بار بار اللہ سبحانہ وتعالی کی علیم حکیم یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں پر چھوڑ رکھی تھی اپنے مقدمے کو خدا پر چھوڑ رکھا تھا تو اللہ جب بندے کا فیصلہ کرتا ہے جب انسان اس پر چھوڑ دے تو وہ بہت ہی صحیح اور بہت ہی اصح جسے کہتے ہیں وہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تو یہاں پر یہی صورت آل ہے کہ بھی مخلوق سے کیا شکوا کرنا تو سارا معاملہ میرے خدا کے سکورتا ہے اور وہی اس سے بہتر نتیجہ بالکل آپ جو بات کریں پھر ہم نے دیکھا بھی یہ کہ جب خدا پر انسان معاملہ چھوڑتا ہے تو اس کے ریزرلٹس پھر کس طرح کیا جاتے ہیں بیعہ کے ہم کس سے قرآن اس کو بیان کرتا ہے اسی طریقے سے ہم خود بھی لائیو اگزمپل اس طرح کی دیکھتے ہیں بہت شکریہ ہمارا جو وقت ہے ان سوالات کا وہ یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے شارک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں شارک صاحب آپ کے پاس بڑے خوبصورت سوال ہوتے ہیں اور بڑے ہی جو ہے نا وہ ایک جدید ذہن کو جنجوڑنے والے سوالات ہوتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوالات ایک ایک کر کے آوانا صاحب کے سامنے رکھی گیا تاکہ ہم ان کے جواب جان سکیں پلیز سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے سوالات کا موقع دینے کے لیے اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے کہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن کے وجہ سے معاشرے میں بے حیائی فیض رہی ہے تو اگر یہ لوجک صحیح ہے تو پھر مدارس میں کیوں جنسی زیادتی کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں پہلی جو بنیادی بات ہے نا انسان کے معاملے میں وہ معاملہ ہوتا ہے تربیت کا اچھا ماحول کا یہ تعلیمی اداروں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے سیکلر ایڈوکیشن کا مرکز یا ادارہ یہ ہے ریلیجیس ایڈوکیشن کا ایک تو ہمیں اپنے ذہنوں سے اس فرق کو نکال دینا چاہیے اس لیے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے یعنی اگر سیکلر پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں پر مذہبی تعلیم بھی ہوتی اسلام بھی ہوتا ہے اگر ہم جامعات میں آئے تو وہاں پر سیکلر ایڈوکیشن بھی دی جا رہی ہے وہاں پر مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی ہے ایک تو اس فرق کو بالکل ہی یعنی ہمیں ختم کرنا چاہیے اس طرح کی ڈیبیٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں گزرتا ہے اور خام خاک ایک فریکشن جس کو ہم کہتے نا ایک ٹوٹ پھوٹ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمیں یہ فرق نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ کے کہنا کا مطلب ہے ہمیں بطور تعلیمی ادارہ اس کو لینا چاہیے بس ہاں بطور تعلیمی ادارہ جو ہے نا ایڈوکیشن سینٹر بطور اس کے ہم ایک تو یہ بات سب سے بڑی اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر تربیت کا ماحول کیا بنا رہے ہیں یہ دوسری نمبر پر سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے یونیورسٹی ہو یا جامعہ ہو یعنی مدرسہ ہو وہاں پر جب نوجوانوں کی تربیت کی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ماحول بہتر ہوگا ماحول جب بہتر ہوگا تو پھر اس سے ایسے جو واقعات ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہوں چاہے وہ مدرسوں میں ہوتے ہوں پھر ان کی روک تھام بھی پھر کی جائے گی ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ درحقیقت ایک بزنس پوائنٹ بن گئی یعنی تجارت کاروبار یہ ہمارا بن گیا جو ہمارے مدرسے ہیں وہ درحقیقت اسلام پڑھانے کے بجائے وہ فرقواریت اپنا گروپ اور اپنا گروہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں زیادہ اس کو پروجیکشن دیتے ہیں اور پھر اس کا نمائندہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں جو ہمارے مدارس ہیں وہ بلکل فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یعنی یہ فلاں مسلک کا یہ فلاں مسلک کا اس طرح کے مدارس ہمارے ہاں تو جب وہ بنیادی طور پر وہ جو تربیت کا ماحول ہے وہ مہیا ہی نہیں کیا جاتا تو پھر ایسے واقعات یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتے اور ایسے واقعات پھر جامعات میں بھی ہو سکتے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعات کہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں کہاں پہ کم ہو رہے ہیں کہاں پہ نہیں ہو رہے کہاں پہ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں ایک سماج میں رہتے ہیں اگر یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے ایسے یہ ہے اگر مدرسے میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے تو لہٰذا ہمیں ایک ایشو کے طور پر ایک مسئلے کے طور پر ہمیں لینا چاہیے اور بلیم کرنے کے بجائے ہمیں اس کے علاج کی طرف یعنی روٹ کوسز جس کو کہا جاتا ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں کوئی ایجوکیشن یہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن کو آپ بند کر دیں اصل مسئلہ ہے تربیت کا تعلیم کا ماحول کا وہ آپ کس طرح اپنے ادارے میں پیدا کرتے ہیں اس ماحول میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے مل کر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں تو وہاں سے خیر برامد ہو سکتی ہے اگر وہ ماحول اور تربیت نہیں اگر کسی جامعہ میں نہیں ہے مدرسے میں نہیں ہے تو وہاں سے پھر خیر برامد نہیں ہوگی وہاں سے شر برامد ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو فوکس ہے توجہ ہے وہ درقیقت اخلاقیات پر تربیت پر تذکیہ پر اور معاشرے کو اپنے تعلیمی داروں کو بہتر بنانے پر ہمارے ہونی چاہیے وجہ اور اسباب جو ان سے ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں اور ان اسباب کا علاج درقیقت یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے شارک میں یہاں پہ ایک بات کروں گا پھر بریک لینے ہے بریک کے بعد اچھا ہم ملائشیا میں انڈونیشن میں دیکھتے ہیں مدارس انڈونیشن میں خاص طور پر اکٹھے ہیں تو وہاں پہ دیس طرح کے مسائل ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کو ایڈوکیشن مدرسے میں بھی ہے یونیورسٹی میں بھی ہے تو یہ میرے خیال میں خاص پاکستان کا مسئلہ ہے دیکھیں یہ پاکستان ہے ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے ہمارے دیکھیں یہ ماحول اور ایک سماجی رویوں سے متعلق یہ باتیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ ایسی صورت بن جائے تو پھر اس کو اسی طریقے سے ہی ہمیں ٹیکل کر لینا چاہیے اور جیسے ابھی اپنی اشارہ کے انڈونیشیا میں جو دورہ حدیث کی غالباً کلاس ہوتی ہے تو وہاں پر لڑکے اور لڑکی کٹھے بیٹھتے ہیں خواتین اور مرد حضرات ان کی کٹھے کلاس ہوتی ہے یعنی بے شک سیگریگیشن ہو جائے لیکن یہ کہ بارال کلاس میں سارے کٹھے ہی ہوتے ہیں تو یہ ماحول دوسری دنیا میں ہے ہمارے ہاں ایسا ماحول پیدا نہیں ہو سکا لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہم جو یہ بلیم گیم ہوتی ہے ایک دوسروں پر تحمت لگانا ایزام لگانا اور یہ دکھانا کہ جو ہمارا ادارہ ہے میں جس کا نمائندہ ہوں اس نظام میں تو بہت ہی اچھا اور اچھا ماحول بڑا حالہ ہے آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے اشارہ یہاں پر ایک دیکھ لینے ہیں تو بریک کے بعد آپ پلی سوال کیجئے گا ناظرین ملتے ہیں کہ ایک بات ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم سوالات پوچھ رہے تھے سوالات کا زلسلہ جاری تھا شارک پلیز اگلا سوال آمان صاحب کے رمان تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جب زکاة کی بات کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امیری اور غریبی کا فرق مٹایا جا سکے تو اگر یہ فرق کسی اور نظام کی ذریعے مٹایا جا سکتا ہے مثلا کوئی مغربی نظام اس کی ذریعے مٹایا جا سکتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم زکاة کے نظام کو ہی بروئے کار لائیں دیکھیں بحثیت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی نے چار چیزیں یا پانچ آپ کہہ لیجئے وہ لازم کی ہیں یعنی پہلی تو ہے شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہو گیا پھر اس کے بعد نماز ہے پھر اس کے بعد روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ در حقیقت یہ وہ آمال ہیں کہ جو عملی زندگی میں اس بات کا مظہر ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی اطاعت اور خدا کی فرموبرداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو لہٰذا ایک نظم ریاست یا نظم حکومت جب وجود میں آئے گا تو وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں تو عضی بات ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چاہیں گے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جس طرح عملی زندگی ہم گزارتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ایک نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے تو اس میں ہمارے اسی دین کا یا مذہب کا یا ہمارے اسلام کی جھلک جو انسی ہے وہ اس میں نظر آئے تو لہٰذا جب ہم اکثریت کے ساتھ ایک پارلیمنٹ جیسے ہوتی ہے اس میں ہم جو قانون سازی کریں گے تو ہم اپنے اسی قرآن اور سنت کے روشنی میں ہی وہ ساری قانون سازی کریں گے تو لہذا لہذا بحثیت مسلمان جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اللہ کا آخری دین ہے سچا دین ہے تو پھر ہم پر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے جو آکام ہیں وہ عبادت کے حوالے سے وہ اخلاقیات کے حوالے سے یا وہ معاشیات کے حوالے سے پھر ہم اس کو فالو کریں یہ جو زکاة کا معاملہ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے حکم ہے اور اس کو ہم نے ایز ایٹیز ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے ہاں اس کا ایک اور پہلو وہ بن جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر آپ اپنے مسائل کو اپنے حالات کے مطابق آپ حل کرتے ہیں یعنی وہ معاشی مسائل ہیں وہ ایک آپ کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو آپ جدید تقاضوں کے مطابق روزہ ہو زکاة ہو یہ حج ہو یہ پہلے دن سے ہی ان کو لازم اور فرض کیا گیا قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے تورات میں انجیل میں دیگر کتابوں میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ وکانا یا مرو احلو بس صلاة و الزکا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن بیان کرتا ہے اس طرح دیگر پیغمبروں کے حوالے سے بھی جو دین وہاں سے شروع ہوا اس میں یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں دی گئیں تو لہٰذا وہ تو ہم ایز ایٹیزی خدا کے حکم کو ہم اختیار کریں گے عبادت کے معاملے میں کسی قسم کا اجتہاد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی یسے نماز یا کوئی کہہ جی پانچ نہیں تو ہم چارہ پڑھ لیں گے یا اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا لیکن باقی اگر اپنے زمانے کے لیے حاصل سے مثال کے طور پر معیشت کے حوالے سے دیگر مسائل پیدا ہوتے تو ان کو آپ اپنی اکل اپنی دانش اور دانائی کے ساتھ آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں چلی لیکن جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ زکاة کو لوگ اس لیے implement کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیونکہ ان کا ایک religious practice ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو نظام بنائیں لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ آج کے نظام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ کیسے ہم نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر زکاة کا سسٹم کامیاب نہیں ہے تو ہم دوسرے سسٹم استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کامیاب ہونا زکاة کا سسٹم اگر اس کو لیا جائے تو اس میں تو ناکامی نہیں ہے ناکامی در حقیقت انسانوں کی ہوتی ہے نظام کی یا دین اور مذہب کی ناکامی وہ نہیں ہے لوگوں نے کس طریقے سے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اپنی پیوریفیکیشن کرتے ہیں اپنا تسکیہ کرتے ہیں ہم اپنے اندر یقین اور ایمان کو پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے وہ آمال وہ آکام جو خدا نے ہم پر لازم کی وہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں اگر انسان بدعمل ہے نافرمان ہے اگر اس کا ایمان کمزور ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تو واضح بات ہے کہ پھر اس کی بدنیتیں بھی ان معاملات میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہم زکاة کی بات یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو لازم کیا اور یہ نہیں ہے کہ زکاة ایسا کوئی تصور ہے کہ جو آج مسلمانوں نے دیا یا یہ امت مسلمان میں یہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہوا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں بھی زکاة اللہ کا جو حکم تھا یہ نافذ تھا اور یہ لازم تھا اور لوگ اپنے مال میں سے زکاة کو نکالا کرتے تھے اور زکاة دیا کرتے تھے یہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دیکھئے اللہ نے قرآن مجید میں صرف عبادت کو یا نماز کو اس تصور میں نہیں بیان کیا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں آپ جا کر وہاں پر جونس ہے بس آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ صوفی بن جائیں مغلوی بن جائیں اور آپ کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو قرآن پاک نے جہاں پر اس طرح نماز کا ذکر کیا وہاں پر معاشرے کا بھی ذکر کیا اب اصل میں جو نماز ہے وہ آپ کا ایک ذاتی عمل ہے آپ نماز کو ادا کرتے یا نہیں کرتے لیکن جب زکاة کا معاملہ آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمایا اب آپ اس پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ سکتے آپ اس کو بن نہیں کر سکتے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دولت کو نکالیں گے ایک حد تک آپ اپنے پاس رکھ سکتے اور اس کے بعد آپ باقی جو ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نکالیں گے تو لہٰذا دونوں چیزیں آپس میں جڑتیں جہاں پر انفرادی زندگی میں عبادت ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی آپ نے لوگوں کی ضرورت کا یتامہ ہے مساکین ہے مسافر ہے دیگر ضرورت مند ہے حاجت مند ہے آپ نے ان کی ضرورت کا بھی خیال کرنا ہے تو گویا کہ مذہب میں صرف یہ نہیں ہے کہ ابس انڈیویجویلٹی ہے فرد ہے فقط یہی کافی ہے نہیں بلکہ اگر آپ میں استطاعت ہے طاقت ہے ہمت ہے مال ہے وسط ہے تو آپ نے پھر معاشرے کا بھی خیال کرنا ہے تو زکاة رقیقت اس تصور کو واضح کرتی ہے تو جیسے ہم نے ایٹیز میں کہا جاتا ہے کہ جب زکاة کمیٹی بنائی گئی تو اس میں کرپشن دیکھی گئی تو لوگوں نے تو زکاة دے دی لیکن لوگوں تک پہنچی نہیں تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکاة کا سسٹم جو ہے وہ تو کامیاب ہے یہ اب دو باتیں ہوگی نا ایک انتظامی چاہتا ہے ایک انتظامی معاملہ ہے انتظامی خرابیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ معاشرے کو جتنا بہتر کرتے جائیں گے انتظامی خرابیاں درست ہوتی چاہے لی جائیں گے آپ زکاة کے مسئلے کو ایک طرف رکھ دیجئے آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر کوئی انتظامی بہتری آپ کو نظر آتی ہے یعنی مثال کے طور پر ٹریفک کا نظام آپ دیکھ لیجئے تو کہاں پر بہتری وہاں پر بھی خرابی نظر آئے گی تو گویا کہ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پر قوم پر بحثیت قوم ہم اپنا رویہ بہتر کریں اپنے آپ کو ذمہ دار قوم بنائیں ڈسپلن میں اپنے آپ کو لائیں تاکہ ہمارے جو مختلف دیکھیں کہ قانون سازی تو بہت اچھی کر دی جاتی ہے ہمارے ملک میں بہت اچھی قانون سازی ہوتی ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دینا لوگوں کو قانون کا پابند کرنا قانون کی سختی ہونا یہ جو چیزیں ہیں یہ مختلف ہو جاتی انتظامی خرابی اور زکاة کا نظام یہ دونوں بلکل جدہ جدہ چیزیں ہو جاتی ہیں بلکل ٹھیک شاریک کا جو کانسرن ہے وہ بلکل وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہ چونکہ اس نظام کو دیکھتا ہے جہاں پہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے جہاں باقی چیزیں نہیں ہیں اب میرے خیال میں لوگ اپنی عبادت کے طور پر زکاة اداہ تو کر دیتے ہیں بینک کو ادا کر دی کسی ادارے کو ادا کر دی چیریٹی کے لیے جو ادارے پر ان کو دے دی اب وہاں سے جب آگے معاملہ جس کی ڈسٹریبیوشن کا یا اس کی استعمال کا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ خرابی آتی ہیں تو شاریک کا کانسرن مرکل مو ہے بلکل نہیں وہ ٹھیک بات ہے زکاة کا مسئلہ تو ہم نے ڈسکس کیا آپ دیکھ لیجئے اور دیگر چیزیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو مالی جو کرپشن ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے یعنی آپ آگے جو منصوبے ہیں پروجیکٹ ہوتے ہیں آگے جو کام ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی آپ کو کافی بدونوانی اور بددیانتی آپ کو نظر آتی ہے تو گویا کہ یہ تو ایک قومی کردار کا معاملہ ہو گیا حقیقت میں تو اس کے اصلاح کی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہاں پر اصلاح کی جائے مثال کے طور پر یورپ ہے تو وہاں پر زکاة کا نظام تو نہیں ہے لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ایک ایک پیسے کا خیال کرتے ہیں پورا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ان کا ہے جس کی بنیاد پر کسی طرح کی بھی کرپشن نہیں ہوتی تو درحقیقت آگے جو انتظامی صورت بنتی ہے اس میں لوگ کس طرح کے ہیں یہ درحقیقت بڑی اہمیت رکھتا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت خوبصورت شارک آپ کے پاس سوال ہوں گے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید سوالات لیں ناظرین کرام ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ سورہ یوسف پہ ہم نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کی صیرت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ سے ان کی صیرت سے ہم اپنے معاشرتی معاشی اور باقی جو مسائل ہیں ہمارے ان کو حل کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اللہ تعالی ہمیں تاثیر کلام عطا فرمائے ہماری زبان کی گیروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچیں اجازت دیجئے خدا حافظ اور سینے والوں تکے ہیں